بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے بہت سارے غیر ملکی افراد جس میں خصوصی طور پر پاکستانی بھائیوں کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی کفیل اور کمپنیاں جب سے وہ اپنے ملک میں گئے ہیں کسی بھی لیول پر ان سے رابطہ نہیں کر رہے اور اس بارے میں وہ انہیں نہیں بتا رہے کہ جب وہ سعودی عرب میں آئیں گے تو ان کی ملازمت جو جوب ہے وہ کنٹینی ہوگی یا کہ نہیں اس بارے میں کمپنی اور کفیلوں کی جانب سے مکمل خموشی ہے اور بہت سارے واجبات انہوں نے اپنے کمپنیوں اور کفیلوں سے لینے ہیں جس کی بنا پر وہ کافی پریشان ہیں اکامے اور ویزٹ ویزے بھی ابھی تک تجدید نہیں ہوئے یہ بڑی پریشانی اس وقت پاکستانی انڈین افراد اور دیگر ملکوں کے افراد کو بھی دیکھی جا رہی ہے یاد رکھیں دوستو اکاموں کے بارے میں تو آپ کو اس بات کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ تین سپٹمبر تک سعودی حکومت کی جانب سے جو کہا گیا ہے اس پر انشاءاللہ انشاءاللہ سو فیصد عمل درامت ہوگا رہی بات کمپنیوں سے ڈیوز کلر کرانے کی یعنی واجبات لینے کی اپنی ملازمت کو بحال کرانے کی دوستو پہلے مرنے میں آپ کو ہر صورت میں سعودی عرب آنا ہوگا اگر کمپنی آپ کے واجبات یعنی کہ ڈیوز کو جو پیمنٹ آپ کی رہتی ہے وہ کلر نہیں کرتی تو سعودی عدالت موجود ہے سعودی وزارت افرادی قوت ایسی کمپنیوں کے خلاف بھرپور اور سخت کاروائی کرتی ہے سو فیصد چانس ہے آپ اپنے ثبوت دکھائیں آپ کو انصاف لازمان ملے گا اگر خدا نہ خواستہ آپ سعودی عرب نہیں بھی آ سکتے ہیں تو سعودی عرب کے سفارت خانے جو پاکستان اور انڈیا میں موجود ہیں اپنے اکاموں کی کاپی پاسپورٹ کی کاپی اور ایکزٹ رینٹری کیا جو بھی سیٹ اپ ہے وہ تمام ڈاکومنٹس لگا کر کیس فائل سفارت خانے کے ذریعے بھی ان کمپنیوں کے خلاف اپنے ملک میں رہ کر کر سکتے ہیں لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں صرف ہمت کرنے کی اور جو لیگل اقدامات ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت ہوگی سو فیصد آپ کو انصاف ملے گا آپ گھبرائیں نہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے کا اسلام علیکم موسیقی